نمشکار آج ہم ابھیاس کریں گے اتان منڈوک آسن کا جانیں گے اس آسن کی ویدھی لاب اور سابدھانیوں کے سندھرب میں اتان منڈوک آسن کے لیے پہلے وجر آسن میں آئیں گے وجر آسن میں آنے کے بعد اب پیچھے سے دونوں ایڑیوں کے دونوں پیروں کے انگوٹھوں کو آپس میں ملا کر رکھیں گے آگے سے دونوں گھٹنوں کو کھول دیں گے جتنا سہج روپ سے کھول پائیں پورے گھٹنے کھول دیں گے آگے سے فاصلہ دے دیں گے پیچھے سے پیر ملا کر رکھیں گے نتمب زمین کو سپرش کریں اب اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر اٹھائیں گے دائیں ہاتھ سے بائیں کندھے کی ہڈی کو پیچھے سے پکڑیں گے اور اب بائیں ہاتھ کو اوپر اٹھائیں گے دائیں اور کے کندھے کی ہڈی کو پیچھے سے پکڑیں گے گردن کو تھوڑا سا پہلے آگے جھکا دیں گے پھر اب تیرے دیرے گردن کو سیدھا کرتے رہیں گے سارا کھچاو پیٹ پہ فیفڑوں پہ کندھوں پہ اور گلے پہ گردن کو بلکل سیدھا کریں گے اور اس پرکار سے روک کر رکھیں گے 20 سیکنڈ سے 30 سیکنڈ تک اور کچھ دن کے بعد اس سمیں کو 30 سیکنڈ سے لے کر 45 سیکنڈ تک کیا جا سکتا ہے جتنی دیر آسن میں ستھر رہیں گے اتنی دیر سانسوں کی گتی سامانے روپ سے چلتی رہے گی اس آسن کا بھیاس دو سے تین بار کریں گے اور پرتی ایک بار میں لگ بھک 30 سیکنڈ تک شریر کو ستھر کر کے رکھیں گے اتان منڈوک آسن وشیش روپ سے فیفڑوں کے لیے لاپکاری ابھیاس ہے اس تھما ٹی بی سانس لینے میں کٹنائی یا انے فیفڑوں سے سممندید سمسیاؤں میں لاپ ملتا ہے اس کے ابھیاس سے گردن کندھے اور کمر کی ماسپیشیاں لچیلی بنتی ہیں گردن میں درد کندھوں میں درد سروائیکل سپونلائزیز جیسی سمسیاؤں میں بھی اس کے ابھیاس سے لاپ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہریدے سے سممندید روگوں میں اور ہریدے کے لیے یہ ابھیاس لاپ کرتا ہے ہریدے کے آسپاس کی نسوں میں اس کے ابھیاس سے کھچاو اتپن ہوتا ہے جس سے رکت کا سنچالن بھلی پرکار سے ہو پاتا ہے سابدھانیوں کے روپ میں اتنا دھیان رکھیں چکر آنے کی سمسیہ میں اس آسن کا بھیاس نہ کریں